یہ ایک مسئلہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لاعلمی کے دور میں گفلت کے دور میں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اب بندے کو سمجھ آئی ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوئی ہے اب اس نے بقیدہ شروع کر دیئے ہیں تو اب پچھلی نمازوں کا کیا کرے اب وہ پھر چھوٹی ہوئی نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز روزانہ جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں پچھلی نماز کی نیت کروا کے اسلام میں یہ نہیں ہیں پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں گفلت کی زندگی میں بندہ پکی سچی توبہ کر لے اللہ رب العالم نے پچھلی ساری کی ساری رہی وہی نمازیں معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تو تجوبو ما قبلہ توبہ پچھلے سارے کے سارے معاملات کو مٹھا کے رہ دیتی ہے ختم کر دیتی ہے کچھ معاملات باقی بچتا ہی نہیں ہے تو جب سارے معاملات مٹ گئے ہیں اب ان کی قضائی دینے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے آ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم تو اتنی دیر کے بالگوں ہوا ہوئے تھے نمازیں تم نے اتنی چھوٹیاں چلو اب ساری نمازیں پڑھو مسلمانوں نے کے بعد وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں عمر بن آسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسلام پچھلی ہر شہ کو مٹا دیتا پتہ نہیں تجھے تو وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بولے ہیں توبہ تو تجبو ما قبلہ توبہ پچھلی ہر شہ کو مٹا دیتی ہے اس لئے اس کی قضائی عمری شمری کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بدعت ہے اسلام کے اندر توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آئندہ تحیہ کریں کہ زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑ